الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علاما لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب وما ارسلنا من رسول اللہ لیطاع بیذن اللہ ولو انہم اذ ذلموا انفسهم جاؤوکا فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما انس ابن مالک نذی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررت على موسیٰ لیلتا اسری بیعند الكثیب الاحمر وہو قائم یصلي فی قبریہ رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین عرشتانہ قائم جو محمد سے وفاکا عرشتانہ قائم جو محمد سے وفاکا پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت معزز دوستو آج پچیس نومبر دو ہزار انیس ظلہ اٹک آپ کے اس گاؤں ملوالی میں زندگی میں پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے مجھے اسٹیج سے موضوع ملا ہے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دو چار باتیں بنیادی طور پر سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں تاکہ میں اگلی گفتگو آپ کی خدمت میں سمجھا پاؤں میرے دوستو جب کسی عقیدے اور نظریے پہ ہم بات کرتے ہیں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں یہ عقیدے کسی کے چھیڑنے کے لیے ہیں یاد رکھنا عقیدہ کسی کے چھیڑنے کے لیے نہیں ہوتا وہ گالی ہوتی ہے کسی کو چھیڑنے کے لیے وہ چہد ہوتی ہے کسی کو چھیڑنے کے لیے عقیدہ ہوتا ہے اپنا ایمان واضح کرنے کے لیے اس لئے میری گفتگو سے کوئی یہ نہ سمجھے میں کسی کو چھیڑ رہا ہوں مرزائی نہ ہوں ہم ختم نبوت بولنا چھوڑ دیں گے بولیے بھئی مرزائی نہیں ہیں تو ہم نہیں بیان کرتے او بابا ہم مرزائیوں کے وجہ سے ختم نبوت تو نہیں مانتے ہم تو رسول اللہ کی وجہ سے ختم نبوت مانتے حرافزی نہ ہوں ہم خلافت صدیق کا عدعہ چھوڑ دیں گے کیوں بھئی ہم ان کی وجہ سے تو نہیں مانتے ہم ابو بکر کو دلائل کی بنیاد پہ خلیفہ اول مانتے ہیں کوئی منکر اہمہ نہ ہو ہم مناقب امام آزم بولنا چھوڑ دیں گے جی نہیں ہم امام ابو عنیفہ کو صحابہ کے شاگر دونے کی بنیاد پہ امام آزم مانتے ہیں اسی طرح کوئی منکر ہو نہ ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ہم دلائل کی دنیا میں دیوبند والے عقیدہ حیات النبی بیان کریں گے یہ میں نے صرف اس لئے کہا ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی بخار ہونا کہ بھئی یہ کسی کے لئے کرتے ہیں نہ بابا نہ تم نہ تمہاری ویلیو ہم اپنے ایمان کے لئے کرتے ہیں ہم نے سفارش کل قیامت میں نبی سے لینی ہے یہ میں اس لئے وضاعت کر رہا ہوں کہ جس جگہ میں عقیدہ حیات النبی پر بات کرو لوگ سمجھتے پتہ نہیں حیات النبی اعت اختلافی مسئلہ میں کہا جی کسا کیا اختلافی مسئلہ سادے بندے ہمارا عقیدہ ہے مسجد اپنی مجمع اپنا جلسہ اپنا عقیدہ بھی اپنا ہم کسی پر چیڑ نہیں کرتے میں نے کل کہا اپنے جلسے میں مولتان کے اندر میں نے کہا سنو ہم دھوبی نہیں ہیں کہ ہم کسی کو دھوتے رہیں لوگ جلسے میں آتے ہیں جی آج فلان دی دھلائی ہونی ہے میں نے کہا دھوتا تو دھوبی ہے ہم اولماں ہیں ہم نے اپنا نظریہ اور عقیدہ بتانا ہے اس لئے کوئی اس لئے ذہن میں لیے ہوئے بات جلسے میں آیا ہے نا کہ کسی کی دھلائی ہوگی وہ اپنے ذہن کو صاف کر لے کسی کی دھلائی نہیں ہوگی ہم اپنے عقیدے اور نظریہ کا اظہار کر رہے ہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جو لوگ راضی ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جزاک اللہ جزاک اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام اس دھرتی پر تشریف لائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بن کے خاتم الانبیاء بن کے اس دھرتی پر تشریف لائے ہیں میرے دوستو جس بندے نے اس دھرتی پر آنا ہے یہ بات تیہ ہے اس نے اس دھرتی سے جانا ہے جس نے زندگی پانی ہے یہ بات انڈرسٹوڈ اور تیہ ہے کہ اس بندے نے اس دھرتی سے جانا ہے جسے زندگی ملی ہے اس نے وفات پانی ہے جسے حیات ملی ہے اسے موت ملنی ہے یہ تیہ ہے اس میں دوسری رائے نہیں ہے اللہ کے علاوہ اس کائنات میں تمام چیزوں کی وفات کی بات اللہ کا قرآن کرتا ہے کل شیئن حالکن اللہ وجہ ہر شیئن ختم ہونا ہے اللہ کی ذات قائم رہنی ہے کل نفس زائقت الموت ہر نفس نے موت کا زائقہ چکھنا ہے اللہ کی ذات نے رہنا ہے موت تو بڑی بہن ہے نید چھوٹی بہن ہے اونگ اس سے بھی چھوٹی بہن ہے اللہ نے سورت نمبر دو سورت البکرہ پارہ نمبر تین پہلا صفہ آیت القرصی میں یہ عقیدہ واضح کیا ہے لا تأخذه سینات و لا نعم فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جس کو نین تو بڑی بات اونگ بھی نہیں آتی وہ ان چیزوں سے ماورا ہے یہ تیہ ہے حی القیوم وہ ہے مجھے الزام میرے بندے کو الزام میرے دو بندی کو الزام نہ دینا ہم نبی کی موت کے منکر ہیں نانا بابا ہم نبی کی ولی کی صحابی کی محدث کی مفسر کی امام کی دنیا میں ہر بندے کی حتیٰ کے غیر مسلم کی دنیا کی زندگی کے بعد موت کو تسلیم کرتے ہیں اس پر کوئی رائے دوسری نہیں ہیں یہ تیہ ہے یہ میں نے اس لئے کہا کہ شاید آپ کے سامنے کوئی وفاد کے وعدے کی آیتیں پڑھ کے یا موت کے وعدے کی آیتیں پڑھ کے انکار کرنا شروع کر دے میں تبھی سمجھا رہا ہوں موت کی آیت میرے خلاف دلیل نہیں ہے وہ تو میں پہلے مانتا ہوں یاد رکھنا وفات کی بات میرے خلاف نہیں ہے وہ تو میں پہلے مانتا ہوں مسئلہ موت پہ نہیں ہے مسئلہ وفات پہ نہیں ہے مسئلہ دنیا چھوڑنے پہ نہیں ہے جو بات ہے وہ پوری کریں تو مسئلہ نکھر کے آتا ہے علماء اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کہتے ہیں اللہ نے وفات کے بعد انبیاء کو قبروں میں اتنی بڑی زندگی دی ہے اتنی بڑی حیات دی ہے اس جیسی حیات کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہے تو بات موت کی نہیں ہے میرے بھائی بات موت کے بعد کی زندگی کی ہے مجھ سے ایک بندے کی بات ہوئی اس نے وفات کے وعدے والی آیتیں پڑھنا شروع کر دی کہنے لگا انکمیتن وانہم میتون قرآن موت کی بات کرتا ہے سم انکم بعد ذالک المیتون قرآن وفات کی بات کرتا ہے قرآن کریم نے موت کی بات کی ہے میں نے کہا یہ آیات میرے ایمان کا حصہ یہ آیات میرے ایمان کا جزہ ہیں میں تو نبی پر وفات کا قائل ہوں یہ تو ہمارا مبحث بھی نہیں ہے یہ تو اختلافی عنوان بھی نہیں ہے بات ہے وفات کے بعد پیغمبر کی زندگی کی وفات کے بعد قبر کے معاملات کی وفات کے بعد قبر کے حیات کی اس پر بتائیں اگر کوئی آیت ہے وہ یہ جملہ کہہ دے نبی قبر میں زندہ نہیں ہے وہ تو پیش کر میں پوری زندگی تیرا عقیدہ قبول کر کے تیری نوکری کرنے پر تیار ہو جاؤں گا لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے موت کے بعد کے انکار پہ قبر کی زندگی کی تردید پر آیت موجود نہیں ہے تو پھر دھوکہ نہ دے دجل نہ کر فریب نہ کر کسی کو غلط معاملے میں مغالطے میں مبتلا نہ کر اللہ کے پیغمبر نے لا تناجشو کہکے نجش مغالطے کی نفی کی ہے دھوکے کی نفی کی ہے لا تباغذو ولا تحاسدو کہکے حسد اور بغض کی نفی کی ہے بات کرنی ہے انصاف کی کرو بات کرنی ہے دلیل کی کرو گفتگو کرنی ہے معیار کی کرو سنجیدگی کی کرو دیوبند والے کہتے ہیں موت پہ اختلاف نہیں موت کے بعد کا معاملہ کیا ہے وفات کے بعد کا میٹر کیا ہے وفات کے بعد کے حالات کیا ہیں اس پر بات ہونی چاہیے تاکہ مسئلہ نکھر کے سامنے آئے سمجھیں یہ میں نے کیوں کہا ہے اس لیے کہ یہ تمہید ہے عولماء جانتے ہیں تمہید لفظ مہد سے نکلا ہے مہد عربی میں گود کو کہتے ہیں ماں کی گود کو حدیث پاک میں مہد کہا گیا ہے اطلب العلمہ من المہدی الاللاحد ماں کی گود کو مہد کہتے ہیں تو ماں کی گود میں تمہید مہد بچہ سیکھتا ہے ابتدائی اٹھنا ابتدائی بیٹھنا ابتدائی بولنا ابتدائی چلنا وہ ماں کی گود سے سیکھتا ہے اگر یہ سیکھے اگلی زندگی صحیح ہو جاتی ہے تقریر کے ابتدائی حصے کو تمہید کہتے ہیں اگر یہ سمجھو اگلی باتیں آسانی سے سمجھا جاتی ہیں قرآنِ قریب سورت نمبر دو سورت البقرہ آیت نمبر چون قرآنِ قریب سورتِ آلِ عمران آیت نمبر ایک سو انتر و ستر ربِ کائنات نے شہداء کی زندگی پر بات فرمائی ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ اے لوگو یاد رکھنا جو بندہ شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہنا سوال اٹھتا تھا اللہ مردہ نہ کہے تو کیا کہے اللہ نے فرمایا بَلْ اَحْيَاءُ اسے زندہ کہنا ہے سوال اٹھتا تھا اللہ یہ زندہ کیسے ہمیں تو ہلتا اٹھتا بیٹھتا آتا جاتا بولتا بات کرتا سانس چلتی آتی جاتی نبض ہلتی دل دھڑکتا آنکھیں پھڑکتی نظر نہیں آتی بلْ اَحْيَاءُ اسے زندہ کیسے کہیں رب نے جواب دیا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی ایمان رکھو توجہ رکھنا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی پتہ چل گیا عقیدہ حیات وہ نظریہ ہے جہاں عقل سے ماورہ ہے عقیدہ حیات وہ عقیدہ ہے جہاں عقلی گوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے عقیدہ حیات وہ عقیدہ ہے جس پر رائے جس پر قیاس پیش نہیں کیا جائے گا وجہ کیا ہے اللہ نے کہہ دیا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ تمہیں سمجھ نہیں آنی بس مانو میرے بھائی تو دعوت الالقرآن دیتا ہے ادعاءِ قرآن پیش کرتا ہے دعواءِ قرآنی کرتا ہے تو آقرآنی اصول پہ آ قرآن نے دعوت فکر دی ہے عقیدہ حیات مانو بحث نہ کرو آج لوگ کہتے ہیں جی یہ قرآن مندن میں کہا جی تین گلنا قرآن کیتے ہیں مردہ نہ آکھو زندہ آکھو اور تو آنو بحث اچھ نہیں پڑھنا چاہیدہ اے آدھے نے مردہ ہے زندہ کوئی نہیں تو بحث کرو تو اسی آدھے بھی قرآن مندن آپ کہتے ہیں قرآن مانتے ہیں قرآن کہتے ہیں مردہ نہ کہو منکر کہتے ہیں مردہ ہیں آپ کہتے ہیں قرآن مانتے ہیں قرآن کہتے ہیں بل احیاء قولو مازو فیروح المانی اٹھائیے زندہ کہو یہ کہتے ہیں زندہ نہیں ہے قرآن کہتا ہے وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُون بحث نہیں کرنی تمہیں شعور نہیں تمہیں سمجھ نہیں تمہیں احساس نہیں بحث میں نہ پڑھو مانو یہ کہتے ہیں مناظرہ کر کے دکھاؤ توجہ میرے دوست مولانا جھلو چوزی گال کرانی ایک منٹ ایک منٹ آپ بیٹھیں آپ لوگ بیٹھیں بھائی آپ بیٹھیں آپ لوگ انتظامیہ سبا لے گی بھائی آپ کو کہتوں بیٹھو او بھائی بیٹھو آپ لوگوں میں سے ایک نہ اٹھے آپ مجھے دیکھیں لسن مجھے دیکھیں یہ کونسی بات ہے بھائی توجہ میں نے بھائی میں مجمع کو مخاطب ہوں آپ مجھے دیکھیں وہ ایک بندہ تشکیل پہ ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے وہ آئیں جلسہ خراب کرے ملوالی میں جلسے ان کے بھی ہوتے ہیں آپ نے کبھی خراب کیے بھائی بھائی آپ توجہ میری طرف رکھیں آپ بات سنیں گے مجھے دیکھیں گے تم بات کروں گا ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں توجہ میں نے کہا کسی کے جلسے کو خراب کرنا ہم میں کوئی بندہ اٹھتا ہے ہم میں کوئی بندہ خراب کرتا ہے آج تک ہم نے کسی کے جلسے کو خراب نہیں کیا آپ خراب کریں گے تو انجام یہی ہوگا یار اپنی مسجد میں اپنا عقیدہ بیان نہ کریں اپنی مسجد میں اپنا نظریہ بیان نہ کریں کیسی بات نہیں میں نے پہلے مولانا زفر کو کہا میں نے کہا آپ نظریہ دے رہے ہیں پھر میں نے بات کرنی اور ٹکا کے کرنی ہے پھر آپ سمالے مسئلے کو زور سے کہیں ایک بار پھر عقید آیا اتن نبی کر اب توجہ میری طرف رکھنا اب مجھے دیکھنا پلیز مجھے دیکھو آپ ادھر دیکھتے ہو مہمان کا اکرام یہ نہیں ہوتا آپ میرے گھر میں آئے ہو میں پچھے ویکھا تو انہوں اچھا لگ سی توجہ میرے دوستو میں کہہ رہا ہوں اللہ کا قرآن کہتا ہے مردہ نہیں کہنا منکر کہتے مردہ ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے بل اہیا زندہ کہنا ہے منکر کہتے جی زندہ کوئی نہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور نہیں ہے منکر کہتے آؤ سمجھا کے دکھاؤ سن لیا تھا ابھی قرآن ہون قرآن مندن یار یار کی قرآن قرآن دی رٹ لائی ہوئی ہے قرآن مندنے تے پھر سنو تو سہی نہ یار توجہ ابھی تو میں بات کرنی آپ کو پتہ ہے جب پہلی بار بندہ دیسی کی کھائے نا تو پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی ہے قرآن حقیقت ہی سڑن تے مسئلہ ہونے ہیں میں حیران ہوں چاچا نے بات کرنی تھی وہ مجھے لکھ کے پرچیدے میں جواب دوں گا یار میں دوڑ رہا ہوں جو بندہ بھاگنے والا ہوتے ہیں وہ کسی کے گھر آتا ہے یار میں دوڑنے والا ہوتا میں تمہارے پاس آتا آج ملتان سے میں نے صبح ساوہ دس بجے سفر شروع کی ہے ملتان سے پانچ سو بینوے کلومیٹر ہم نے کیسے سفر کیا ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں یار دوڑنے والا یوں ہوتے ہیں توجہ رکھنا آپ مجھے دیکھو گے نا بھائی بھائی آپ لوگوں کو گا آپ بھی پلیس تھوڑا سائلنٹ ہو جائیں بھائی بھائی آپ لوگ خاموش ہو جائیں نا خاموشی سے سنو توجہ رکھو میری گفتگوں میں آپ کو کمی نہ در آئے کوئی گالی نہ در آئے آپ پکڑو لیکن جو دلیل ہے بندہ وہ تو سنے نا اقیدہ حیات النبی اقیدہ حیات النبی اقیدہ حیات النبی میرے دوستو اب توجہ رکھنا پھر مجھے چلنے دیں درمیان میں سپیڈ بریکر آئیں گے تو پھر کام خراب ہے توجہ اللہ نے قرآن میں فرمایا شہید کو مردانی کہنا میرے مولا ہم کیا کہے فرمایا بل احیاء آپ نے زندہ کہنا ہے میرے اللہ زندہ کیسے ہے یہ تو سنتا ہوتا تو نظر آتا بولتا ہوتا تو نظر آتا دیکھتا ہوتا تو نظر آتا رب نے فرمایا ملوالی اٹک کے دوستو میں کے طراز اٹھانے لگاؤ اللہ فرماتے ہیں تمہیں شعور نہیں ہے رب نے یہ نہیں فرمایا تمہارا ایمان نہیں ہے وجہ کیا ہے ایمان اور شعور میں ایمان اور شعور میں فرق کیا ہے یہ سمجھو گے بات نکرتی ہوئی نظر آ جائے گی میرے دوستو ایک ایمان ہوتا ہے ایک شعور ہوتا ہے ایمان کا معنی ہے بن دیکھے مانو ایمان کا معنی ہے بغیر دلیل لیے مانو قرآن کریم پہلے صفحے پہ کہتا ہے والذین یؤمنون بالغیب ایمان کا تعلق غیب سے ہوتا ہے ایمان کا تعلق غیب سے ہوتا ہے تو ایمان بالغیب یہ موتبر ہے اب آؤ شعور پہ شعور کسے کہتے ہیں شعور پانچ چیزوں کا نام ہے آنکھ سے دیکھو شعور کان سے سنو شعور ناکھ سے سونگو شعور زبان سے چکو شعور ہاتھ سے پکڑو شعور ان پانچ قوتوں کا نام آنکھ کی قوت کو کہتے ہیں قوت باسرہ کان کی قوت کو کہتے ہیں قوت سامیہ ناکھ کی قوت کو کہتے ہیں قوت شامہ زبان کی قوت کو کہتے ہیں قوت زائقہ ہاتھ کی قوت کو کہتے ہیں قوت جاسہ میں دلیل دے رہا ہو مجھے نظر آیا اچھا پیلا رنگ ہے اور یہ کانچ کا گلاس ہے یہ آنکھ کا شعور ہے میں نے پکڑا پتا چلا اسٹیل کا نہیں شیشے کا ہے یہ ہاتھ کا شعور ہے میں نے چکھا میں نے دیکھا دودھ نہیں یہ پانی ہے یہ زبان کا شعور ہے میں نے سونگا یہ کھٹا نہیں یہ تو میٹھا ہے یہ ناکھ کا شعور ہے میرے دوستو انہیں کو شعور کہتے ہیں آنکھ سے دیکھو کان سے سنو زبان سے چکو ناکھ سے سونگو ہاتھ سے پکڑو انہیں شعور کہتے ہیں اللہ نے فرمایا وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور نہیں ہے اللہ نے بتایا ملوالی کے دوستو اگر تم آنکھ سے فیصلہ کروگے تو آنکھ کہے گی مردہ ہے اگر تم ہاتھ سے فیصلہ کروگے نبض نظر نہیں آئے گی مردہ ہے اگر تم ناکھ سے فیصلہ کروگے کافور کی بو سونگوگے کہوگے یہ تو مردہ ہے اگر تمہیں کان اور زبان بھی بتا سکتے تو وہ بھی کہتے یہ شہید مردہ ہے میرے مولا اللہ پاک بتا دے انسان کا علم تو یا کان سے ہے یا آنکھ سے ہے یا ناکھ سے ہے یا زبان سے ہے یا ہاتھ سے ہے یہ پانچوں قوتوں پر آپ نے بین لگا دیا پانچوں ذریعوں پر آپ نے پابندی لگا دی آنکھ کان زبان ناک ہاتھ یہ کہیں گے مردہ ہے میرا اللہ پر زندہ کیسے پتا چلے گا جب انہوں نے مردہ کہ دیا اب حیات کہاں سے پتا چلے گی رب نے فرمایا بل آیا وہ چھٹی چیز ہوگی جسے اللہ کی وحی کہتے ہیں وہ چھٹی چیز ہوگی جسے اللہ کا قرآن کہتے ہیں وہ چھٹی چیز ہوگی جو اللہ کی وحی نازل ہوگی وہ بتائے گی بل آیا یہ زندہ ہے چھٹی چیز ہے جسے وحی الہی کہتے ہیں چھٹی چیز ہے جسے اللہ کا قرآن کہتے ہیں وہ آنکھ سے اوپر کان سے اوپر ناکھ سے اوپر زبان سے اوپر ہاتھ سے اوپر اب توجہ رکھنا توجہ مجھے دیکھیں مجھے لسن پھتے ہیں آج لوگ کیا کہتے یار زندہ ہوتا تو چلتے نظر نہ آتا میں نے کہا بھائی آنکھ پہ تو رب نے پہلے فارق کر دی یار زندہ ہوتا تو وہ آواز ہمیں اس کی سنائی دیتی اوہ یار کان کا علم تو پہلے فارق کر دیا اوہ یار زندہ ہوتا تو دل دھڑکتا اوہ ہاتھ کا علم تو رب نے پہلے فارق کر دیا ولیکن لا تشعرون کمانا آنکھ مردہ کہے گی ولیکن لا تشعرون کمانا کان مردہ کہے گا ولیکن لا تشعرون کمانا زبان و ہاتھ مردہ کہے گے ہاں ہاں وہ کیا زندہ کہے گی بل احیاء وہ اللہ کی وہی زندہ کہے گے تو مجھے کانناک آنکھ کی دلیلیں نہ دے یہ تو میں پہلے والا کہ اللہ تشور میں ختم کر جگہ ہوں اس پر انکار کیسے اچھا جب قرآن نے یوں زندہ کہا قرآن کی آیات اتری زندہ ہے اب سوال اٹھتا ہے روح یا جسم روح زندہ یا جسم زندہ یہ سمجھانا نہیں چاہیے لیکن آج گل شوشے چھوڑے گئے ہیں سمجھاتی ہے کہ روح زندہ کہاں ہے جسم زندہ کہاں ہے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ بتا اے اللہ فرما قرآن ہمیں سمجھائے زندہ جسم یا روح اللہ نے فرمایا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو رب کے راستے میں قتل ہو جو شہید ہو وہ زندہ ہے ملوالی کے دوستو گولی جسم پہ لگتی ہے یا روح پہ بولیے بولیے تلوار جسم پہ لگتی ہے یا روح پہ کلاشن کا برست جسم پہ لگتا ہے یا روح پہ قتل جسم ہوتا ہے یا روح ہوتی ہے اللہ نے فرمایا لِمَنْ يُقْتَلُ جو قتل ہو جائے جس پر فیلِ قتل وارد ہو جائے وہ زندہ ہے تو پتا چلا فیلِ قتل جسم پہ آتا ہے تلوار جسم پہ آتی ہے ظاہر کا اثر جسم پہ آتا ہے تو زندہ کیا ہوا زندہ کیا ہوا جسم ہوا اب سوال اٹھتا تھا روح کیسے زندہ ہے اس کا جواب اللہ کے رسول نے اپنے فرمان میں دیا ہے جب رب کے قرآن نے جسم کو زندہ کہہ دیا اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تشریح بتائیے رسول اللہ نے تشریح بتائیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت یہ مسئلہ مسلم میں موجود ہے حضور فرمانے لگے فی اجواف طیرن خزرن لہاکنا دیلن معلقتم بالعرش الرحمن تسروا من الجنس ایسو تشا او قال ایسو شاعت فرمایا اے لوگو جسم یہاں زندہ اب روح کی بات سنو روحوں کو اللہ نے عرش کے نیچے سبز رنگ کے پوٹوں کے اندر اللہ نے ان کو جسم عطا کیے ان جسموں میں وہ گھومتے چلتے اور پھرتے ہیں جسم سے مراد بوئنگ تیارہ جسم سے مراد جس میں گھوما جائے سیر کی جائے اچھا روحیں وہاں سیر کرتی ہیں کیسے فرمایا تسراہو من الجنتی ہیسو تشا او قال ایسو شاعت جہاں مرضی آئے اللہ کے حکم سے گھومتے ہیں پھرتے ہیں روح وہاں زندہ جب صحابہ کے سامنے بات آگئی جسم کو قرآن نے زندہ کہا روح کو حضور کے فرمان نے زندہ کہا اب قرآن دیوبند والے کہتے ہیں اللہ کا قرآن بھی سچا ہے حضور کا فرمان بھی سچا ہے عرب کا قرآن بھی ایمان کا حصہ ہے حضور کا فرمان بھی ایمان کا حصہ ہے قرآن نے کہا شہید کا جسم زندہ فرمان نبی نے کہا شہید کی روح زندہ دیوبند والوں نے دونوں کو ملا کے شہید کو زندہ مانا ہے بے شک قرآن کی آیت اور صحیح مسلم کی حدیث مجھے ضعیف ثابت کر دے میں تری بات مان لو لڑائی کی کیا بات ہے جھگڑے کی کیا بات ہے ابجیکشن کی کیا بات ہے یوں غصہ ہو کے لال پیلا ہونے کی کیا بات ہے یار ہستا مسکراتا چہرہ رکھ کے بات کرو چہرے کی بناوٹ بتاتی ہے اوریجنل کون ہے پرویجنل کون ہے انداز گفتگو بتاتے ہیں میں بعض اوقات دیکھو نو یوں موں پہ پونے بارہ سوا بارہ ساڑھے بارہ بارہ بچ جاتے ہیں اور یار خدا دنا من ہس کے سوال تھے ہس کے جواب ہونا چاہیے تھے پھر ویکھو بندے دی گل ہونی کی میں توجہ میرے دوستو جب رب کے قرآن نے شہید کو زندہ کہا ہے آپ سوال کریں گے آپ نے تو کہا میرا عنوان عقیدہ حیات النبی ہے دلیل آپ نے دی ہے حیات الشہید پہ یہ بنتی کیسے ہے میرے دوستو میں سمجھانے لگا ہوں ہم وہ نہیں ہیں جو آیت پڑھ کے مطلب پیٹ سے لگائیں حدیث پڑھ کے مثالہ اپنی طرف سے لگائیں جی نہیں ہمیں اللہ کے قرآن نے بتایا ہے اِنَّمَا يَقْسَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ ماہر سے سمجھو اب میں ماہرین شریعت کو پیش کرنے لگا ہوں جنہوں نے اس آیت اور اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں بتایا ہے حلتِ امامِ حافظ ابنِ حجر اسکلانی فرماتے ہیں صحیح بقاری کی عدیث پہ غور کرو ایک بات نظر آئے گی فرمایا وہ بات یہ ہے اللہ کے رسول دعائیں مانگتے تھے لَوَدِتُّ اَنْ اُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّ اُحْيَا سُمَّ اُقْتَلَ میرے مولا میرے صحابہ شہید ہوتے ہیں شہادت کا رتبہ پاتے ہیں شہادت کا جام پیتے ہیں ان کو ساقی شہادت کا جام پلا کے درچے پہ فائز کر دیتا ہے میرے مولا تو اپنی نبی کی دعا سن لے قبول کر لے مجھے بھی اپنے راستے میں موتِ شہادت دے پھر دنیا میں بھیج پھر شہادت دے پھر دنیا میں بھیج پھر شہادت دے میرے اللہ میری دعا قبول کر لے آؤ صحیح مسلم کھولیے کتاب الامارہ کھولیے باب الشہید کھولیے حلت ابو حرارہ فرماتے ہیں جو آدمی اللہ پاک سے سچے دل کے ساتھ شہادت کی دعا مانگے نال اللہ مراتب شہدہ و امات اللہ فراشہی وہ اگرچہ بستر پہ فوت ہو جائے اللہ پھر بھی شہید بنا دیتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم نہ ضعیف بخاری نہ ضعیف مسلم میں روایت پیش کر کے جا رہا ہوں توجہ رکھنا حضر پاک نے دعا مانگی دل سے یا اوپر اوپر سے دل سے تو شہزور کی حدیث سچی حدیث صحیح حدیث کہتی ہے اگر دل سے مانگو نال اللہ مراتب شہدہ و امات اللہ فراشہی بستر پہ فوت ہو جاؤ پھر بھی شہادت ملتی ہے لیکن میرے پیغمبر کو صرف بستر کی وفات نہیں آئی شہادت بالأثر ہوئی ہے وہ کیسے کھولیے یہی صحیح بخاری جلد نمبر دو کتاب المغازی باب مرزن نبی و وفاتی سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ عائشت الصدقہ فرماتی ہے جب اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے تھے بین نہری و سہری میرے سینے اور میری گوت کے درمیان تھے اللہ کے رسول نے فرمایا یا عائشہ لا ازالو اجید علمت تعامل لذی اکلتو بخیبانا فہازا اوانن وجدتو انکتا ابحری جلد نمبر دو صفحہ چھ سو سیتیس قدیمی کتب خانہ کراچی سے بخاری چھپی ہے ورکے کی بائیں سائٹ پہ یہ حدیث نہ ہو جو چور کی سزا وہ مجھے دے دینا یہ حدیث پڑے بغیر کوئی مولوی سر پہ دستار فضیلت باندھ نہیں سکتا یہ وہ صحیح حدیث ہے حضور فرمانے لگے عائشہ وہ یاد کرو آج سے چار سال پہلے سن سات ہجری میں جب میں خیبر کے سفر پہ غزوہ خیبر میں گیا تھا وہاں یہودیوں نے ہمیں زہریلا کھانا کھنایا تھا حضور پاک کے پاس ایک صحابی بیٹے جس کا نام ہے بشر بن براہ بن معرور رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو گئے لیکن کھانا جب حضور کے حلق پہ پہنچا بوٹی بول اٹھی یا رسول اللہ میں زارہ لودہ ہوں مت کہہیے فرمایا عائشہ وہ وقت یاد کرو میں نے وہ لکمہ اگل دیا تھا کھایا نہیں تھا لیکن کچھ اثر میرے جسم میں چلا گیا رب نے اسے روک دیا آج اسی اثر سے میں شہادت پا رہا ہوں میں کسی پیر فقیر کی بات پیش نہیں کر رہا اسی صحیح بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں جسے تُو نے بھی پڑا ہے میں نے بھی پڑا ہے میں نے اس دن ایک بندے سے کہا کہتا ہے صحیح بخاری دی حدیثہ نے میں کہا جی صحیح بخاری نہیں مننی تے کٹ دے اپنے نصاب جو دور حدیث ورستے دے ختم بخاری دے وڑے وڑے پوسٹر لگ دے نے یار جلے تُو سیر تے پگڑی بدنی ہے تے بخاری بخاری ہے جدو بخاری حضور دی حیات دس ہے تے پھر نہیں مننی یار بات تو پوری کرنی چاہیے یہ تو وہی حال ہے ایک بند نے کہا شہادت کو مجھے بھی تو وہ بہت شوک ہے لیکن وہ ظالم جان سے مار دیتے ہیں تو بات پوری کرنی چاہیے نا یوں تو لو انگلی کٹوا کے شک نہ بنو حضور پاک فرماتے ہیں اس ظاہر کی حصر سے میں دنیا سے جا رہا ہوں آؤ میں صحابہ کرام کے دربار سے صحابہ کے گھر سے حضور کی شہادت پر تیسری دلیل لانے لگا ہوں ایک روایت مسلم کی پہلی بخاری کی دوسری حضرت عبداللہ بن مسعود کے بعد مستدرک السیئن الحاکم اٹھاؤ آپ کی مرضی مسند احمد اٹھاؤ آپ کی مرضی ابن مسعود رضی اللہ عنہ پیغمبر کے وہ صحابی ہیں جن کے لئے حضور نے فرمایا استقرال قرآن من اربعین چار بندوں نے قرآن پڑھانا ہے تمہیں پہلا عبداللہ بن مسعود گنا یہ وہ بندہ ہے جسے اللہ کے رسول نے ابن ام عبد کہا ہے یہ وہ بندہ ہے جسے حضرت عمر نے کوفہ یونیورسٹی کا سب سے پہلا وائس چانسلر بنا کے کوفہ والوں کو خط لکھا کہ ابن مسعود وہ ہے جس کی ضرورت عمر ابن خطاب کو ہے لیکن کوفہ والوں میں تمہیں اپنی جان پہ ترجیح دیکھے ابن مسعود بھیج رہا ہوں پیغمبر کا پروردہ پیغمبر کے وہ صحابی جس نے ہر وقت پیغمبر کا تقیہ اٹھانا تھا لوگ اسے صاحب الوسادت رسول کہتے پیغمبر کے تقیہ والا وہ بندہ جس نے پیغمبر کی جوتیاں اٹھانی لوگ کہتے صاحب النا علی رسول اللہ حضور کی جوتیاں تھامنے والا یہ وہ بندہ ہے جو رسول اللہ کا ہر وقت میں سواق ہاتھ میں رکھتا صاحب سواقی رسول اللہ اس کا لکب ہوتا وہ صحابی کھڑے ہوئے اپنے شاگردوں کو بتایا سنو میرے پیغمبر کو تم صرف وفات مانتے ہو شہید نہیں مانتے لئن احلف تسعہ احبو علیہ مینن احلف واحدہ اتخذ اللہ نبیہ واتخذہ شہیدہ میرے اللہ سے میرے رسول نے شہادت کی دعا مانگی تو اللہ نے جیسے حضور پاک کو نبی بنایا ویسے حضور کو شہید بنایا تم الوالی والوں تمہارا اطراز نہیں رہے گا کہ بات حیات النبی کی تھی دلیل حیات شہید کی ہے جی نہیں جیسے یہ آیت شہید کے لئے ہے ویسے یہ آیت نبی کے لئے ہے ایک جملہ میں کہتا ہوں سنو اب انہوں نے فرمایا کہ جب جلسہ ختم ہوگا مجمع کے لئے کھانا ہوگا کہا ہے تو مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے لئے کھانا ہے اور جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں تھوڑے بڑے درجہ ان کے لئے بنایا ہے ان کو تو بکا گھر نہیں بھیجیں گے نہیں نہیں میں سمجھانے کے لئے کہا رہا ہوں مجمع کھانا کھائے گا جو نیچے درجے پہ پیٹھا ہے جو اسٹیج پہ بیٹھے وہ تو بطری کے اولا کھائے گا بڑا اور چھوٹے درجے کا فرق نظر آ گیا ایک شہید ہے ایک نبی ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی وہ شہید کو شہادت ملی نبی کے کلمہ پڑھنے پہ ہے شہید کو رتبہ ملا نبی پہ جان لٹانے پہ ہے شہید کو مقام ملا حضور کی شریعت پر سر کٹانے میں ہے جس کا کلمہ یہ پڑھ رہا ہے یہ کلمہ پڑھنے والا تو زندہ ہو گیا جس کا کلمہ پڑھا جو اس کا ایمان ہے وہ کتنا بڑا زندہ ہو گیا میں ایک آیت اور اس کے بعد احدیث پاک تین حدیثیں چوتھی حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں توجہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمسط الشہداء من امتی اوقم قار علیہ السلام صحیح مسلم کی روایت ہے فرمایا میری امت کی شہیدوں کی بہت سی قسمیں ان میں پانچ قسمیں گنواتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا الحریق شہیدن والغریق شہیدن والمعتون شہیدن والمبتون شہیدن والغرق شہیدن فرمایا پانچ چیزیں فرمایا جس پر دیوار گرے یہ شہید ہے ناگہانی موت آئی یہ پیٹ کی بیماری سے فوت ہوا یہ شہید ہے تاؤن سے فوت ہوا یہ شہید ہے غرق کر فوت ہوا یہ شہید ہے میدان جنگ میں گیا اور فوت ہوا وہاں یہ شہید ہے یہ پانچ قسمیں ہیں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بھی شہید ہیں فرمایا جی ہاں اگر ان کو شہید نہیں گنوگے اذن لقلیل من امت شہدہ پھر میری امت کے شہدہ تو بہت کم ہو جائیں گے لہٰذا یہ بھی شہید ہیں ان شہیدہ میں ایک بندہ ہے والمبتون شہید جسے پیٹ کی بیماری میں وفات آئے وہ بھی شہید ہے میرے نبی نے جو کھانا کھایا رب نے اس وقت بچا لیا اثر بھیجا کھانے کا اثر پیٹ میں جاتا ہے تو شہادت نصیب ہے ایک بندہ مجھے کہنے لگا جب حضور نے مانگا رب مجھے میدان جہاد میں شہادت دے نہ ملی وجہ میں نے کہا جی وجہ ہے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ایک سو چھبیس جنگوں میں شرکت کرنے والا ایک سو چھبیس جنگوں میں فتح پانے والا ہر وقت شہادت مانگتے تھے انی احب الموتکمہ یحب العاجم الخمرہ میدان جہاد میں نکل کے اعلان کرتے امام واقضی نے فطول بلدان میں لکھا ہے اعلان کر کے کہتے ہیں لوگو شراب پینا سوہاگ رات منانا شادی کی پہلی رات کو پسند کرنا جیسے تمہارا محبوب مشغلہ ہے خالد ایسے شہادت کی تمنا کرتا ہے کما یحب العاجم الخمر یہ خالد ابن ولید کوئی جسم کا چار انگل بعد جگہ نہیں تھی جہاں ضربت من تانتن کوئی ایک نیزے کا یا ایک تلوار کا زخم نہ ہو شہادت میدان جہاد میں نہیں ملی شہید ہوئے ہیں بس طرح پہ فوت ہوئے کیونکہ شہادت کا سچا جذبہ تھا لیکن میدان جہاد میں نہیں ملی وجہ جب فوت ہونے لگے نا تو صاحبہ ساتھ بیٹھے تھے اور یہ رونے لگے آنکھوں سے آسو آئے کہ خالد آپ رو رہے ہو موت سے ڈر گئے کہ خالد سے موت ڈرتی ہے خالد موت سے نہیں ڈرتا میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے میدان جنگ میں شہادت کیوں نہیں ملی فرمانے لگے صاحبہ اسی لئے نہیں ملی کہ حضور کا ایک فرمان تمہارے لئے موجود ہے وہ کونسا کہ آپ کو نہیں پتا حضور نے آپ کے لئے فرمایا تھا انتصائف من سیوف اللہ القہار تو رب کے تلواروں میں ایک تلوار ہے کوئی تجھے کافر یوں مار دیتے تو اعتراض ہوتا کہ رب کی تلوار ٹوٹ گئی تجھے رب نے شہادت دی ذریعہ بدل دیا میرے پیغمبر نے شہادت مانگی اگر کسی کافر کے ہاتھوں پیغمبر کی شہادت ہو جاتی کوئی وہ تلوار اور تیر سے نیزے سے قتل کر دیتے پیغمبر کی دعا قبول ہوتی لیکن کافر کی منکر کی دشمن کی آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی میرے اللہ نے حضور کی دعا یوں قبول نہیں کی بلکہ انداز بدلا طریقہ بدلا عطوار بدلا وطیرہ چینج کر کے حضور کی دعا بھی قبول کی شہادت بھی دی ہے کافر کی آنکھ بھی ٹھنڈی نہیں ہونے دی ان نے دی اکاب اور کتنا عرصہ درمیان میں گزرا یہ شہادت کی موت یوں ملی اور میں ایک جملہ تمہیں بتاؤں اسی وجہ سے میرا نبی شہادہ نہیں افضل شہادہ میں داخل ہو کر زندہ ہے اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں مجھے ایک بندہ کہنے لگا تمہارا نبی قبر میں زندہ میں نے کہا جی زندہ کہتے ہیں آپ فس جاؤ گے میں سوال کروں گا میں نے کہا سوال کر فس جانے کی دھمکیاں نہ دے یہ کسی بچے کو دینا کسی مبتدی کو دینا ہم بہت اچھی طرح تمہاری چالوں سے واقف ہیں میں بائی پاس سے نہیں آیا میں انڈر بائی پاس سے آیا ہوں میں صاحب کا مماتی ہوں میں بہت اچھی طرح معاملات جانتا ہوں یہ مجھے نہ بدہ لوگ اتراز کریں تو میں ہستا ہوں آگے کیوں مجھے پتے ہیں مولانا ایک منٹ ہاتھ دکھائیں ذرا اگر حکیم یوں ہاتھ رکھے نا وہ کہے گا رات ٹھنڈا پانی پیا تھا حکیم عالم الغیب نہیں ہے اسے پتہ ہے اس کی فیلڈ ہے تو ہم عالم الغیب نہیں ہیں عالم الغیب ذات اللہ کی ہے آپ کے سوال کی انداز مجھے بتا دیتے ہیں آپ نے پہنچنا کہاں ہیں ایک بندہ مجھے کہنے لگے میں سوال کروں گا فنس جاؤ گے تو سوال کر کہتے ہیں حضور کی عمر کتنی ہے سوچ کے بتانا میں نے کہا 63 سال پکے ہو میں نے کہا جی بہت پکا ہوں اور کون سا ساپ تمہاری پٹھاری میں بند ہے جو ہم سے کابل نہیں ہوتا نکالو بسم اللہ کہتے ہیں حضور کی عمر چودہ سو ترے سٹھ سال مانو میں نے کہا کیوں کہتے ہیں تم تو کہتے ہیں چودہ سو سال سے قبر میں زندہ ہیں تو پھر چودہ سو ترے سٹھ سال کہو نا ترے سٹھ سال نہ کہو میں نے کہا بس بہت ہو گیا اب جگر سنبھال کے بیٹھ میری باری آئی ہے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں پوچھوں کہتے ہیں جی تیری عمر کتنی ہے تیس سال میں نے کہا جی نہیں تیس سال میں نے کہا جی نہیں میں شناختی کارٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھو تیس سال میں نے کہا جی نہیں کہتے ہیں جی تو سینہ زوری ہے میں نے کہا میں ابھی ثابت کروں گا اور تو توتے کی طرح موز سے بولے گا تیری عمر تیس سال نہیں ہے نکالو شناختی کارٹ نکالی کیا چل رہا ہے دوہزار انیس پیدائش کب ہے انیس و نوازی کتنا ہوا کہتے ہیں جی تیس سال میں نے کہا جی نہیں ساڑھے تیس سال جی میں نے آپ نے کہاں سے نکالے میں نے کہا بھی بتات دا ہوں سعی بخاری خفیر روح چوتھے مہینے اس میں روح پڑ جاتی ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے ہے یا نہیں ہے چوتھا مہینہ پانچوہ مہینہ گنتے آنا چھتا مہینہ ساتوہ مہینہ آٹھوہ مہینہ اور نوہ مہینہ کتنے ہو گئے انگلیاں دیکھ کے بتا دو کتنے ہو گئے چھے تو میں نے کہا تیس سال تیری عمر دنیا والی چھے مہینے تیری عمر ماں کے پیٹ والی تیری عمر ساڑھے تیس سال ہے تھوڑا سا چکر پہ پڑھ کے مجھے کہتے ہیں مہلانا ماں کے پیٹ والی عمر دنیا میں شمار نہیں ہوتی میں نے کہا قبر کی عمر بھی دنیا کی عمر میں شمار نہیں ہوتی میں باز وقت حیران ہوتا ہوں کہ سوال کر کے تو یوں سمجھتے ہیں جیسے تیس اکتیس بتیس مہار خان کا سوال آگیا اور جواب نہیں ہے یار یوں سوال نہیں کیا اگر ہو لِكُلِّ سَوَالٍ جَوَابٌ لِكُلِّ فِرَوْنَ مُوسَى یہ بھولا یہ ذہن میں نہ رکھیں علماء دیوبند کو رب نے دلیل کی دنیا کا بادشاہ بنایا ہے ہم نے ایسے دوئے بند کو نہیں اپنایا اوہ دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تون یہ تو ہر دور میں انمول رہا ہے دیوبند کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی ابرے گا حیات النبی مانو اور کھل کے مانو سینہ اٹھا کے مانو ہمارا عقیدہ ہے ہم نے نہ کسی کا نام لیا ہے نہ ہمیں نام لینے کی ضرورت ہے ہم کھلے مسجد میں کھلے اعلان میں کھلی جگہ میں اپنے بندوں میں اپنا عقیدہ بیان کرنا ایمان سمجھتے ہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ہم نے تمہارے جلسے خراب نہیں کیے ہم نے کوئی بندہ تشکیل پہ نہیں بھیجا ان کے جلسوں پہ کڑے ہو یہ کرو وہ کرو وہ تھوڑا سبر کرنا سیکھو ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ کتنا سبر میں نے کہا بھی تو دس پندرہ سال ہمیں ہوئے ہمیں تمہارے جواب دیتے ہوئے تم تو سن ستاون میں بنے ہو پچاس سال تم نے محنت کی ہے پچاس مہینے تم سے ہمارے برداشت نہیں ہوتے تھوڑا ہنسلہ میرے دوستو اثر کی نماز کا وقت بالکل موجود ہے اثر لیٹ نہیں کرنی چاہیے انشاءاللہ اب ملاقاتیں مجھے لگتا ہے آپ سے رہیں گی انشاءاللہ رہے گی میں آخر میں ایک گزارش کر کے بات ختم کروں جو نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ کو کہوں گا اللہ کے لیے اپنی آئیڈیوں کو سکیور کرنا سیکھو اپنی آئیڈیز میں لوگوں نے فرنڈ بنائے ہوتے ہیں کوئی مرزائی ہوتا ہے کوئی رافضی ہوتا ہے کوئی قادیانی ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا اس لیے اپنی آئیڈیز کی چھان پھٹک کرو کہ یہ نہ ہو پیسے تمہارے ہوں پیکج تمہارا ہوں سیل فون تمہارا ہوں وقت تمہارا ہوں ٹچنگ میں تمہارے فنگر پرنٹس استعمال ہو رہے ہوں اور وہ گستاخی رسول کے لیے استعمال ہو رہا ہوں اللہ کے لیے ان چیزوں سے بچو آج آئیڈیز کا دورہ ہے جیسے گانے شیئر نہیں کرنے چاہیئے گناہ ہے اس سے بڑھ کے گناہ ہے کسی آلِ باطل کی ویڈیوز کو شیئر کرو کچھ دنوں پہلے وہ قذاب جرمنی والا آیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہمارے دوستوں نے ویڈیو شیئر کی اوپر لکھا آگے بتاؤ بتاؤ لوگوں کو بتاؤ یہ لانتی ہے اور میں نے کہا میرے بھائی بتانا تھا تو ڈیلیڈ کر دیتا صحابہ کے دور میں گستاخیاں ہوئیں صحابہ نے الفاظ گستاخی کے پاؤں تلے دبا دیئے ہیں حضور کی مدھت کو عام کیا ہے ہمیں تو الفاظ گستاخی کی کتابوں میں نہیں ملتے صحابہ نے چھپا دیا ہے مٹا دیا ہے حضور کی تعریف کو عام کیا ہے تو آپ بھی یہ کیا کرو کریں گے احلِ حق کے پیجز کو لائک کرو احلِ حق کی ویڈیوز کو چلاو احلِ حق کی ویڈیوز کو سنو ہمارا براہراست یہ بیان نشر ہو رہا ہے براہراست پوری دنیا میں ڈھائی لاکھ ہمارے لائک سے ساڑھے چار لاکھ فالوور ہیں ساڑھے چھے لاکھ بندوں تک یہ ایک کلک پر جا رہا ہے آپ اس طرح ہمارے معامل بنیں آپ فیس بک پر لکھیں مفتی عبدالواہد قریشی آپ کو آج کا بیان لائیو والا مل جائے گا آپ یوٹیوب پر یہ نام لکھ کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو چیزیں ملیں گی اور میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں یہ مسجد کا سین ہے اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں ایک روپیہ ہمارے اس پہ ہرننگ نہیں ہے کہیں آپ سمجھنا پیج کے لائک اس لئے قرار ہے کہ ہرننگ ہے ہماری ایک روپیہ ہرننگ نہیں ہے ہم فی سبیل اللہ لیلہ فی اللہ اس پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو لوگ وٹس اپ استعمال کرتے ہیں ان کو کہتا ہوں وٹس اپ کے گروپ میں ایڈ ہونا ہے تو اہل حق کے گروپ میں ایڈ ہو جاؤ جس طرح حضرات کے گروپ ہیں ایک گروپ میں بتا دیتا ہوں نمبر دیتا ہوں آپ لکھ لیں اس پر وٹس اپ کے ذریعے میسج کر دیں تو آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا جو وٹس اپ استعمال کرتے ہیں یہ وٹس اپ کا نمبر ہے لکھ لو جو وٹس اپ جانتے ہیں وہ لکھیں جو نہیں جانتے ہیں ان کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وٹس اپ کیا بلا ہے ایک بزرگ مولا رشی صاحب ایک بزرگ میرے تو پوچھ دے وٹس اپ کیوں میں ایک چاچا سمجھا ہوں ایک بڑا اکھ ہے اے بڑا اکھ ہے جو استعمال کرتے ہیں وہ لکھیں جو نہیں کرتا نا وہ کہے بھئے حق ہے اور ساتھ چاہ کوئی چیز ہوتی ہے بڑا اکھ کا کھا پہ 033 998 7009 033 998 7009 اقول قولی حاضر واسطغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم موسیقی